بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیخ فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میں الہمراہ کا نام اکثر دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے لیکن کثیر تعداد اس سے نا آشنا ہے کہ الہمراہ کسے کہتے ہیں اور اس نام کا کیا مطلب ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ الہمراہ کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں واقعہ ہے آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ دی رہے آٹھویں صدی جب عرب یورپ میں آن وارد ہوئے تب وہ اپنے ہمراہ تہذیب اور جنگ دونوں لے کر آئے ان کے سائنسزانوں نے ریاضی کمیسٹری اور علم فلکیات مطارف کروایا اور ان کے آٹسٹوں نے ایسا طرز زندگی مطارف کروایا جس طرز زندگی سے کرونے وسطہ کے لوگ اس سے بیشتر نہ آشنا تھے انہوں نے ایسے طرز زندگی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا عربوں نے کئی ایک خوبصورت مقامات تعمیر کیے ان خوبصورت مقامات میں غرناطا کا الحمرہ ایک انتہائی خوبصورت ترین مقام تھا یہ تعمیر اپنی مثال آپ تھی عیسائیوں نے اسپین فتح کرنے کی جنگ کے دوران جب عربوں کے دار الحکومت پر قبضہ جمع لیا تب عربوں نے غرناطا کو اپنا دار الحکومت بنا لیا اور شہر کو عرب طرز تعمیر میں ڈھالنا شروع کر دیا ایک سو سال سے بھی کم عرصے میں وہ اس شہر کو بھی کما بیٹھے اور عزا بلہ کی فوج نے ان سے یہ شہر چھین لیا یہ واقعہ سن 1492 میں پیش آیا اس وقت آخری عرب حکمران بوب دل تھا اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود الحمرہ کو نظر انداز کر دیا گیا اور شہنشاہ چارلس وی نے اس کے کئی ایک حصوں کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا وہ اسے اٹلی طرز تعمیر میں ڈھالنا چاہتا تھا اور یہ طرز تعمیر کبھی بھی اپنی تکمیل کو نہ پہنچ سکی تاہم اس کا کافی زیادہ حصہ محفوظ رہا جو دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے الحمرہ ایک فوجی قلعہ پر مشتمل ہے جس کی دیواریں اور مینار سرخ پتھروں سے تعمیر کیے گئے تھے اور انہی سرخ پتھروں کی وجہ سے اس کو الحمرہ کا نام دیا گیا تھا عربی میں الحمرہ کا مطلب ہے سرخ کی لا سب سے بڑھ کر یہ کہ الحمرہ گلاب کے پھولوں نارنگیوں ہینا اور خوشبودار پھولوں اور پودوں کے لئے مشہور ہے جو فضا کو خوشبو سے موطر کرتے ہیں بلخصوص رات کے وقت فضا خوشبو سے موطر محسوس ہوتی ہے الحمرہ کی خوبصورتی قابل دید ہے